پاکستان کی آسکری تاریخ میں اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتاداد اور بے مثال داستانوں میں سے بھری پڑی ہیں شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے جس کی غیرتیں عرض پاکستان کا ایک انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارہ نہ کیا اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوس نظرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کی دفعہ کا اہم فریضہ انجام دیا میجر طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے خوشیارپور میں پیدا ہوئے 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے اور وہ مضبوط احساب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقا مشرقی پاکستان کی ایک گاؤں لکشمی پر پر قبضہ کر لیا پاکستان فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کرانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا میجر طفیل محمد اس وقت سول میں پنجاب ریجیمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے سات اگس 1958 میں سات اگس 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاس پر پہنچے سور احتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے مشین گنے اور مارٹر گنے نفس کی ہیں میجر طفیل نے محاب لیا تھا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی اس کے علاوہ وہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی میجر طفیل نے دشمن کے ہزاروں فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پچھتر بہترین جوان کا انتخاب کیا اور ان کو تین دستوں میں تقسیم کر لیا انہوں نے اپنے ماہ تحت محمد عظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور دو دستے ان کی نگرانی میں دیئے جنہوں نے دو اطراف سے حلولہ کرنا تھا تیسرا دستہ میں جو طفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا حملے کے لیے صبح چار بجے کا وقت مقرر ہوا اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے پچیس جوانوں کے اس دستے کی کمان سمالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورسے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے جب دشمن کو اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھن مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی پاک غوچی کے سپائیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مار کے کا آغاز ہو گیا میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا اپنی طبائی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی میجر محمد طفیل اس کی زد میں آگئے اور تین گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں نعرہ تقویر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے دیوان انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھیک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی دشمن نے بھی دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد آزم شہید ہو گئے اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے وہ مسلسل اپنے جوانوں کو حضرت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے انہوں نے انتہائی بہدری سے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بار کرنے لگے زخموں سے بہت سا خون بہت چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جوان تھا پاک فوج کے افسر پاک فوج کے اعلی افسروں کے آمد پر میں میجر محمد اٹھے انہوں نے سلوٹ کیا اور کہا چناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں دشمن بھاگ چکا ہے یہ کہہ کر وہ گر گئے اور اسپطال پہنچ کر شہید ہو گئے ٹاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں تین گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف پانچ گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے بہادری اور جانساری کی اس عظیم کارنامے پر انہیں نشانِ حیدر سے نوازا گیا جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اس عظیم جانباز سپائی کی یاد میں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے پیارے بچوں یہ تھے میجر تفیل محمد شہید جن کے بارے میں آج ہم نے اس سبق میں پڑھا وہ تو سمجھا کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا وہ کون تھے چلیے اس سبق کے کچھ خاص الفاظوں پر نظر ڈال لیتے ہیں نظرانہ اسکری اساب شجاعت بھاپ قیادت مارکہ تائینات مرچے نسب پسپا پیارے بچوں چلیے اس سبق کی مشکل طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک سبق کے مطابق ترجزیل سوالات کے جواب دیجئے میجر تفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے پیارے بچوں اس سوال کا جواب آپ کو اس سبق کے اندر ہی مل جائے گا وہ آپ ڈھون کر خود اپنے نوٹ بک کے اندر لکھیں گے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر تفیل محمد نے کتنے جوانوں کا اندر کاب کیا بیارے بچوں اگلا ہے اس کا دشمن پر حملے کے لیے میجر تفیل محمد نے کیا حکمتیں کمیلی تیار کی پاک فوج کے عالی افسران کی آمد پر میجر تفیل محمد نے کیا کیا ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا میجر تفیل محمد کون سا عزاز کو کون سا عزاز ملا پیارے بچوں یہ ان سارے سوالوں کی جوابات یہ مختصر جوابات ہیں یہ آپ کو کتاب کے اندر ہی یہ آپ کو سبق کے اندر ہی سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں خود لکھیں گے یہ حصہ آپ لوگوں کے لیے ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیں چلیئے پیارے بچوں میں یہاں پر درست جواب پر نشان لگاتا ہوں آپ بھی اس کو دیکھیں اور اپنی نوٹ بک میں درست جواب لکھ لیں میجر تفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے انہ سو بیالیس انہ سو تیتالیس انہ سو پیتالیس انہ سو تیتالیس پیارے بچوں میجر محمد تفیل میجر تفیل محمد اور صرف وابستہ ہوئے انہ سو تیتالیس میں یہاں ہائلائٹ کر لیتے ہیں اس کو میجر تفیل محمد کو کس ماز پر تائنات کیا گیا لکشمی پور اور کی چونڈا ہڈیارہ پیارے بچوں لکشمی پور کیونکہ بھارت نے قبضہ کر لیا تھا کیونکہ بھارت نے لکشمی پور پر قبضہ کر لیا تھا میجر تفیل محمد کو تین گلیاں لگیں سینے میں ٹانگ میں پیٹ میں مازو میں پیارے بچوں میجر صاحب کو پیٹ میں تین گلیاں لگیں تھیں جناب دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا میدان پر نہر پر تریہ پر ٹیلے پر ارے بچوں ٹیلے پہ پہنچے ہوئے تھے مونچائی پہ تھے جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کہاں تھے میجر تفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا ٹوکا گولا دستی بم میزائل ٹین کا گولا پیارے بچوں انہوں نے کیا پھیکا تھا دستی بم بلکہ صحیح کہاں میجر تفیل محمد کولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے چار گھنٹے کتنے گھنٹے زندہ رہے پیارے بچوں پانچ گھنٹے جیہاں بلکہ صحیح پیارے بچوں آج کے سبق میں اتنا ہی پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ